ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حسن بن علی الجابری میرا بیٹا احمد جابری تین دن خبل دعوت میں جا کر آ رہا تھا بابا نگر کے اندر کوئی پانچ شاب ہے آبیت پانچ شاب مہا پہ رکا تھا کوڑنگ لینے کے لیے جو میرے بچے کی عمر سولہ سال ہے ایک دہشتگر اور اناثار جس کا نام خاجہ ہے جو سابقہ روڑی شیٹر ہے کنچنباک پی ایس کا چندانگوٹا پی ایس کا اور پانچ سال سزا کٹ کے آئیوہ ہے انہیں میرے بچے کے اوپر چاخو سے حملہ کیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور زخمی کیا بہت زیادہ جان لیتے لیتے جان لینے کی بہت بڑی کوشش کی اس نے نشے کی حالت میں اس نے یہ کام کر رہا ہے اور بستی کے اندر پوروں میں دہشت پھیلہ رہا ہے یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے انہیں انہیں پوری بستی میں بابا نگر کی اندر دہشت پھیلی ہوئی ہے اور تیم دین کے بعد چندرانگوٹا چورستے پہ آتا ہے چاہو پیراتا ہے چائی کی بندی ایونٹ ٹی اسٹال ہے وہاں پر آکے چاہو پیراتا ہے ایک موہین نامکاری شخص کو بھگاتا ہے وہاں سے جو شخص چندرانگوٹا پی ایس میں جا کے کمپلینڈ کرنے لگا ہے اس سے پھر اس نے پھر جاتا ہے بابا نگر کی اندر ایک بابرچی پھر یہ شخص کے اوپر اس کو بلاتا ہے معصوم بچہ ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پھر اس کے ساتھ میں اور ایک شخص ہوتا ہے اس کا فون کھنچ لیتا ہونے پولیس کو ہم نے بولا کہ اندین پہلے آکے کہ اس کو عریش کر لو صاحب یہ بہت بڑا خطرناک اور سوسیڈی کے لیے بہت لقصاندے لڑکا ہے ہم یہ بات بتانے کے بعد سرکل صاحب نے کہا کہ ہم اس کو عریش کر رہے ہیں ریمینڈ کر دے رہے ہیں بعد میں پتا چلا کہ یا پھر وہ آزادی ہے ریمینڈ پگڑے نے اس کو سرکل صاحب بولے کنچنباق پی ایس پھر کل رات میں ٹیم نکلی کنچنباق پی ایس کی اس کو عریش کیے اور آج پی ایس کو لے کر آئے اور اس کو جیل کو بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے لیکن میں انجلی کمار سر سے عدبن ریکویسٹ کرتا ہوں پرسنالی میں میں میرے طرف سے سر ایسے لوگوں کو پی ٹی آئیٹ دا لیے ایسے لوگ کو دبل پی ٹی آئیٹ دا لیے ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اندر رکھیے اور میجر سر صاحب سے ایک اپیل آپ دا لیے آپ ایک لیٹر لیے کہ ایسے لوگ کو بیل نہ ملے تاکہ ایسے لوگ جیل میں رہے اور جو سٹوڈنٹ بچے ہیں اُن لوگوں ٹیبلیٹ کھلایا جا رہا ہے کیونکہ میں پورا ذریعہ فی کرا بستیوں میں پھیرا معلوم کرا کہ ایسے حالات کیوں ہو رہے تو معلوم ہوا آپ کمیشنر صاحب سے میں خاص طور پر عدباً ڈی سی پی صاحب سے عدباً گزاریش کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کو جیل میں رکھیے پی ٹی آئیٹ دال دیجئے اور خاص طور پر سر آپ لوگوں سے سی پی صاحب سے میں ریکویش کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے سی پی صاحب ہمارے ڈی سی پی صاحب اور ایریا سرکل صاحب سب اچھا کام کر رہے ہیں سر خاص طور پر یہ نشا کرنے والوں کو اور نشا بیشنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دیجئے کسی کی ماں بیمار پر جاری کسی کا باپ بیمار پر جارا آپ دیکھئے میری حالت کیسی ہو گئی تین دن سے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے میرے بچے کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرا بچہ جیتا مرتا بلکہ فکر ہو گئی یہاں تک کہ گھر تک دھولا دیا تھا کہ میرے بچے کی لاشا ہی تو سلانے کے لیے اس کے سینے پر ایک وار بچ گیا انہیں سینے پر ایک وار ہے تھوڑا سا زخم اندر تک گھوسا ہے چاخو سے اٹیک کر آسا خاجہ کے ساتھ چار جنے تھے بتاتے ہیں اور چار کو ابھی ایک کو لائے ہیں ارشت کر کے اور چار کو لانا ہے اب یہ کنجن مخبیس کا کام ہے وہ چار اور کونے اس کے ساتھ ان کو بھی ارشت کریں بڑی مہروانی ہوگی اور آپ یہ بچہ جو خاجہ کے گھر کے پاس رہتا ہے خاجہ کے گھر کے پاس رہتا ہے یہ معصوم بچوں کو چاکلیٹ دلانے نکلا رہا ہے مرکتو میرا نام محمد دجو ہے میں سنٹرنگا کام کرتا ہوں کل شام میں کام پیسے آیا میں میرے بچوں کو لے کے جا کے دکان کو چاکلیٹ دلانے لے کے گیا تھا سی بلک میں تو چاکلیٹ دلائے کے بچوں کو لے لے کے آ رہا ہوں تھا تو انہیں میں کوئی آواز دے کے بولایا میرے سمجھ خاجہ بولایا بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں ملکہ بچوں کو چھوڑ گیا رہا ہوں ملکہ بلکہ بچوں کو چھوڑ گیا آیا ہمیں یہاں تکی سے بابات کریا میرے سے اور ایک ہمارا گھر کے بازو کا مکرائید آ رہے اس کا انہیں آیا کہ جب آیا کہ میرے کو دیکھا آیا ہوں نے تو اس کا فون نکال لیا اور اس کے جیبان دیکھ رہا گانجا دے ہمارے وائپ آ گئے ہمارا چھوڑا بچوں کو اٹھا لیا ہمارے والدہ پکڑ لیے اندر جاؤں اندر جاؤں بلکے بولے تو ہمارے وائف کو بھی جا جاتا ہوں شام میں میرے گو بھیر کے چیشے سے مار دیا ہمار دیا تو یہاں پہ کنچن باق پیس میں بولائے میرے کو بولا کے رکشے گئوں ہاں پہ میرے گو یہاں پہ بولائے بولا کے پورا میرا مطلب معلومات کریں معلومات کر کے اس کے بعد میں عثمانیہ کو بھیجے میرے گو عثمانیہ کی بھیج کے ڈھمکی دیا گتے ہیں میرے گھر پہ ہمارے گھر والے ڈرگے مرے گو یہاں پہ آیا یہاں پہ آیا تو سبا میں بلائے ساپ لوگ آئے پورا پوچھ لیے بسی وائلوں سے بسی وائلے بولے نہیں ساں بھی نو کام پہ جاتے کرا تی کرا نہ اسٹر وائلے انہوں بھی بیان دیئے پندرہ بیس لوگوں کے لے لے گئے انہوں کمپلین دیئے ہیں کل چاں میں کمپلین دیا ہواں مجھے جی پولیس آلے ساڑھے نو کو ہاتھے سا وہاں پیس کو آیا تو میرا کو بھیجا جیے پیس کو آیا تو میرا خون دیکھ کے وہاں پہ اسمانیا کو بھیجا جیے اسمانیا کو بھیجا جیے ہاں پہ رواز ہوئی ہے ہاں پہ زبانہ گھر سی بلائے کتی کرا نہ اسٹر آپ کا گھر وہی ہے ہاں میرا گھر وہی چھے اور ہر بسی وائلے وہ رنگے بھائی نے یہاں پہ نہیں رہنا میرے چھوٹے بچے کو اٹھا لیا ہم میں وہ بچے گھر والے ڈر رہے بول کے میں کچھ بھی نہیں بھولا ہمیں سب کے ساتھ ایسی کرتا ہوں ہاں سب کے ساتھ پورے بسی وائلے پریشان ہیں اس کے ساتھ اگر میرے میرے سے یہ گزاری سے کہ اسے لوگوں کو باہر ہی رکھنا اندر ہی رکھنا کہ آج میرے بچے کے ساتھ ہو اللہ نہ چاہے کل کسی کے بچوں کے ساتھ ہو میں اس لیے مول کے ماں بچے یہ بل کے کچھ بنا ہوا صاحب اتنے بن گزاری سے میری لوگ کو باہر نکو نکلنے دیں لوگ کو اندر ہی رہنو اندر رہے تو کیا ہے مالوں میں اچھے رہتے لوگاں باہر نکلے تو ظلم کرتے رہے میں میند کرنے آلا ہوں میں اب میرا بچوں کو دیکھیں گھر والوں کو دیکھیں میں پچھڑ جا رہا ہوں اب وہ ڈڑھ جاتے ہو لگا ہوں بلکہ آج بھی میرا بچہ کل شام میں دیکھیں تو آج بھی انہیں بخار پیسے اٹھانے انہیں کیا بولوں میں بولوں صاحب کنچن باگ پیسے گزاری سے کہ ایسے لوگوں کو خواہ جا کو اندر ہی رہنے دو